سال دو حصر بائی سے تیہ سے یو پی اسی کے امتحان میں ممبئی کے جھوپڑ پٹی میں رہنے والے ایک نوجوانے میں بھی قابیہ بھی حاصل کی ہے ڈونگری کی جھوپڑ پٹی کے ایک محلے کمیٹی میں بطور رکھ نے اپنے والد کو عوام کے خدمت کرتے دیکھ کر محمد حسین کو بھی کچھ کرنے کی رہا دکھائی دی ویسے کسی جھوپڑ پٹی میں رہ کر عالی تعلیم حاصل کرنا آسان نہیں ہوتا یہاں انہیں پڑھائی کے لیے بہتر محول نہیں ملتا اور نہ ہی صحیح رہنمائے حاصل ہو پاتی ہے اس کے علاوہ ایسے لوگوں کی مالی حالات بھی ان کے پاؤں میں بیڑیا ڈال دیتی ہے لیکن محمد حسین نے ان تمام دشواریوں کے باوجود یو پی اسی کے امتحان میں کامیابی کا جھنڈہ گار دیا اور اس کامیابی سے جہاں حسین کی والدہ کافی خوش نظر آ رہی ہے وہیں آس پاس کے لوگ بھی اپنے بیچ رہنے والے نوجوان کی کامیابی سے کافی خوش ہے ریلیکس اور کافی ریلیف محسوس کرنا چیلنجنگ تو تھا یہ ایکزام ٹائم کنسٹرینٹ فائنینشل کنسٹرینٹ ایموشنل سٹریس جو ایکزام اپنے ساتھ لے کے آتے ہیں لیکن یہ چیلنج میں ہی تریل ہے بہت کافی چیلنجنگ کو فیس کرنے میں کافی پرسنلی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے چیلنجز کافی اپورسنلیز نے میرے بدل چکی اور کافی فائدہ ہوا ان چیلنجز کا مجھے لیکن فائنلی جو بھی چیلنجز تھے جو بھی تراغ اس کا فرق کچھ پڑھ رہا نہیں جب تیاری میں تراغ تراغ پتھا تھا ایک بہر ریزلٹ آ گیا ہے سب کچھ اگتم فیڈ لگ رہا ہے اب لگ رہا ہے کہ فائنلی چیزیں آئی گیا سپورٹ تھا جو میں ایکزام کو پرسیو کر پایا سب کچھ دیکھے فائنلی نے کبھی مجھے یہ نکال کے چھوڑ کی کوئی جواب آپ کر لو میں خود سے ہی اپنا فرلانسر کوچنگ اور ٹیپر چیکنگ وغیرہ چیزیں کرتا تھا تاکہ فائنشل سپورٹ میں کچھ کو بہر پا ہونے تیاری میں لیکن فائنلی نے بہت مورالی اور مینٹلی بہت سپورٹ کیا بھی میرا بھی تو پائیف اٹیم میں میرا رزلٹ آیا کہ میں پاس ہو گیا اس سے پہلے چار بوری فائنلی نے میرے ساتھ مینڈیا اور کیس یہ کافی اچھا ہون کا سپورٹ ہے دیش کے نو جوانوں کو میں کنا چاہتا ہوں کہ کس اریا سے میں آتا ہوں اس لام در ہمارے دیا میں نہ کبھی لائیبری ہے نہ کبھی ہم کو سکون آواز کی بھی نہ کبھی ہجاتا نہیں ہے پڑھائی وڑھائی کا بہت چلنج ہو دیتی لیکن اگر میرا جیسا کو اس لام میں رہنے والا بچہ کر سکتا ہے آپ بھی آرام سے کر سکتے ہیں بس آپ کو رائٹ اماؤنٹ ڈیڈیکیشن چاہیے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے بہت اچھا لگ رہا ہے میں بیان بھی نہیں کر سکتی کہ میرے کو کتنی خوشی ہو رہی ہے کہ میرا بچہ اتنی اچھے جگہ پر پہنچ گیا ہے بس سہلاو میں کچھ نہیں بولنا چاہتی میں آپ لوگوں کا بڑا شکر گزاروں کہ آپ لوگ یہاں پر آئے اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم سلام علاقوں کے اندر میں رہنے کے باوجود ہمارے بچے نے جو محنت کی جب امی سے لے کر یونیک اکیڈمی کے اندر میں گئے تھے تو اس وقت کے اندر میں ہماری وہ پوزیشن نہیں تھی کہ ہم اتنا پیسہ وہاں پر بھر دیتے مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ کا احسان تھا کہ جیسے تیسے یونیک اکیڈمی کے اندر میں ایڈمیشن ہوا پونہ کے اندر میں اور پھر اس کے بعد میں ہم لوگوں نے جو محنت کو چالو کیے اور ہم محنت کو لے کر آج جو ہمارا بچہ جو پاس ہوا ہے اس کی خوشی ہم لوگ بیان نہیں کر سکتے لبزوں میں نہیں بیان ہو سکتی وہ ایک الگ خوشی اور اس نے چار سال مسلسل محنت کی ایک اٹھرا گھنٹہ بیس گھنٹہ ایک بچہ پڑھنا اس کی محنت بہت خوشی ہے بیان نہیں کر سکتے لیکن الحمدللہ میرا بچہ جو پاس ہوا اس کی محنت رنگ لائی اس کے لیے کہ اس نے بہت محنت کیا کیا لگتا ہے کیا لگتا ہے آپ کو اور آپ کی کتنی مطلب آپ کیا چاہتی ہے اپنے بچے بس کامیابی چاہتی ہوں کہ ہر قدم پر میرا بچہ جا بھی جائے بس کامیابی ہے ہر ایک کی دعا اس کو لگے کیونکہ وہ نیک ہے ہر بچوں کو پڑھانا کرنا اپنے سے آگے اپنا وقت نکالنا بچوں کے لیے بہت محنت کرتا خود تو پڑھتا ہی ہے لیکن بچوں کو بھی پڑھاتا